موسیقی ہیدراباد میں برتی گرمی کے سبب غیر اعلانیہ اور اعلانیہ روشیڈنگ نے عوام کا جینہ محل کر دیا برتی گرمی کے سبب عوام بجلی نہ ہونے کی وجہ سے عذیت میں مبتلا شدید گرمی کے سطح اکید روز سے بجلی نہ ہونے پر متاثرین حس کو چیف ہیدراباد کے ہیڈ آفیس پہنچ گئے خواتین مرد افراد کا مین گیٹ پر احتجاب شدید گرمی میں احتجاب پر تین افراد کی حالت غیر ہو گئی ریس کیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو طلب کر لی گئی متاثرین کو اس سبب اسپتال منتقل کر دیا گیا حسین آباد کے ریاشوں کا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے حیس کو اخلاف نارے بازی کی گئی مزارین کا کہنا تھا کہ اکیس روز گدر گئے ہیں لیکن بجلی کی فرامی موتل ہے بچے خواتین گرمی سے بے حال ہیں عالی حکام نوٹس لے جبکہ دوسری جانب رکھنے صبح اسمبلی پی ایس چون سڑے ایڈوکیٹ راشد خان نے سند اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حیس کو کی حیدراباد شیر میں چودہ پندرہ گھنٹے غیر اعلانی آلوڈ شیرنگ اور آور بلنگ اور حیدراباد کی شیریوں پر کاٹی جانے والی ناجہد ایف آئی آر پر وزیر داخلہ سند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سند پولیس کو ہدایت دی جائے کہ وہ شیریوں کی ایف آئی آر کاٹنے سے باز آئے اور حیس کو انتظامیاں یہ ظلم بند کرے اب ہم پہلے ہی میگائی کی وجہ سے پریشان ہیں اور حیدراباد کے تاجنوں کا حیس کو کی وجہ سے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جائے آپ ڈپٹی سپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے اس قرابداد پر بات کرنے کا موقع دیا اور میں اس قرابداد کی مکمل حمایت کرتا ہوں ہیس کو سیپ کو کے الیکٹر میرا تعلق ہیدراباد سے ہے تو میں ہیس کو کے حوالے سے اس کی ساری جو چیزیں ہیں اس کے حوالے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا ہیدراباد شہر میں دس گھنٹے ایلانیا لوڈ شیڈنگ ہے اس کے علاوہ دو تین گھنٹے فورس لوڈ شیڈنگ کے چودہ گھنٹے بارہ گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر شہر کاسپ آباد لطیف آباد اور سٹی کے اندر یہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے اس دورانیہ کی وجہ سے کاروبار زندگی بھی متاثر ہو رہا ہے پاکستان میں ویسے ہی بزنس اس وقت بہت ڈاؤن ہے انڈسٹریہ بند ہو گئی ہیں جو چھوٹے سمال تاجر کاروبار کرتے تھے ان کو اپنی دکانوں پر لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بے تہاشا مشکلات ہوم انڈسٹری ہمارے شہر میں جو پریڈ آباد میں پھلیلی میں لطیف آباد میں جو چوڑی کی سنت وہ ساری کی ساری سنت اس کی وجہ سے تباہ برباد ہو گئی اس کے لائٹ ہی نہیں ہے دوسرا رہائشی لوگوں کے ساتھ مسئلہ دن میں ایک گرمی شدید سندھ حکومت نے ہیٹ سٹوک کا الٹ بھی جاری کیا ہوا ہے لیکن رہیسکو کی انتظامیہ کوئی ساری باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے اور انتظامیہ شہر میں بارہ سے تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے اور انٹیریئر کا جس طریقے سے بھی باجی نے اور دوسری بہنوں نے اور دوسرے بھائیوں نے بتایا جو حال ہے اچھے سارے معاملے کے باوجود کے لائٹ ہے نہیں لیکن بل جو ہے وہ ہیسکو پورے مہینے کا چوبیس گھنٹے کے حساب سے وصول کر رہا ہے لوڈ شیڈنگ اگر دوریانیہ نکالا جائے تو تقریباً لوڈ شیڈنگ مہینے میں سولہ سے سترہ دن بجلی مکمل نہیں ہے اس کو کیلکولیٹ کرے ہیں آورٹس کو بل آرہ تیس دن کا اور بل میں جو ٹیکسی دیں وہ اپنی جگہ اس کے علاوہ اس حیث کو انتظامیہ کو کیسے پتا کہ اگلے مہینے اس گھر کے اوپر یا اس دکان پر ڈیٹیکشن ستر ستر ہزار روپے کا لگ جائے گا یہ کیسا پاکستان کی قوم کو اور بلخصوص سنگھ میں یہ تینوں الیکٹرک پاور کمپنیوں نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک اور ظلم ہیدر آباد میں ہوا ہوا ہے ہیسکو میں کہ ہیسکو کے جو ملازم شہری تھے ان کو ٹرانسفر کر دیا اندرور سنگھ اور جو بیچارے اندرور سنگھ کے لوگ تھے ان کو لیا ہے ہیدر آباد یہ بھی برداش ہو جائے ہیسکو نے پاکستان پاور کمپنیز کے اندر ستر سے اسی ایسڈیو پنجاب سے اور کے پی کے سے لاکے ہیدر آباد اور اندو سنگھ کے اندر لے کر آگئے ہیں کیوں بھائی آپ نے یہ ستر اسی سو آدمی جو ڈاریک اپائنٹ کر کے ایسڈیو کے نام پر ان کو ہیدر آباد میں لے کر آئیں یہاں کے جو ملازم قائم پر گئے تھے ان کی پرموشن روک دی اور ملازمین کو ادھر سے ادھر کر دیا اس کے ساتھ جو چور لوگ ہیں ان کو کوئی نہیں پکا گا پاپڑا والوں جو ہیں ہمیں یہاں پہ فلسطین کا علاقہ بنا دیا ہے ڈکلیر کر جائے کہ ہم فلسطین کے یہاں ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں یہاں ہم کسی اور ملک یہودوں کے ایجنٹ ہیں انہوں نے ہمیں یہاں پہ بنا دیا ہے کہ ہم گریب بندے یہ سارے اپنی عورتیں بہنیں بھائیں لکھے آئے اپنی ماہیں لکھے آئے یہاں پہ پورا ہم نے اتجاز کرنے آئے کہ ہمیں مہربانی کر کے لائٹ دے دیں اس کو بابڈا نے ہمیں بولا کہ ہمیں تین لاکھ رباد ہو تین لاکھ رباد ہو تو ہم آپ کو ٹرانس فرم بنا کے دیں گے ون آپ کو ٹرانس فرم نہیں دیں گے ہم کیف منسٹر سے پریزیدن آسف زرداری سے چیرمن بلال بھٹو زرداری سے جتنے بھی سارے نمائن دے انہوں سے ہم اپیل کرتے ہیں مہربانی کر کے اس کا نوٹیس لے لے آپ بابڈا لوگوں کو لگام دے دیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گرمی میں مر رہے بھائی اور ہمارے مجبور بھائی بہنیں ہمارے ساتھ ہم آئے ہیں ہرطال کے لیے سارے ہم گھر سے نکل کے آئے ہیں بھائی مجبور ہو کر ہم گھر سے نکلے ہیں پانچ سو روپے ہمارے شوور کماتے ہیں جو پانچ لاکھ روپے ہم سے مانگ رہے ہیں پانچ لاکھ روپے ہم کہاں سے بھائی دین کو ہاں گورمنٹ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا کچھ بھی ہمارے مہورلے کے لیے نہیں کر رہا بھائی